ہمارے لئے قیامت کا دن ہوگا جب پنجاب کے ہسپتالوں میں کتوں کے کاٹے کی دوہ دمی جاؤں جہاں اس وقت کے بہترین ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امبولنس کے بجائے گدہ گاڑیوں پہ لاشے میں لائی جائے اور مریضوں کو بھی لائی جائے جہاں جب ہسپتال پہنچے تو وارڈ کے باہر ہسپتال کے باہر سڑک کے اوپر ماں جو ہے وہ بچے اپنی پریگنسی سے فارد ہو جائیں ہمارے لئے وہ دن موت کا دن ہونا چاہیے جب بیسک ہیلتھ یونٹ کی امبولنسز جو ہیں وہ پئیوں پہ نہیں پتھنوں پہ کھڑی ہوتی ہیں جہاں میٹرینٹی ہوم کے اندر کوئی وہ نہ ہو جو بچوں کو ڈیلیور کرا سکیا ہمارے مدر این چائلڈ کلنکس ویران ہو جہاں دھرکارکر میں چار سو ستائیس بچہ اس سال مل چکا ہے جہاں فارٹی ایٹ پرسنٹ بچے مل نریشت ہوں جہاں ایڈز کے لیے لرکانہ سے ختم کرنی تھی کراچی میں سب سے زیادہ ہوئی جہاں دو ہزار بھارہ میں چالیس ٹراما سینٹر بننے جہاں ایڈز کے لیے جو حالات ہیں اس کو آرڈیٹ ریپورٹ پہ دیکھ لو اور ابھی بھی شکھر میں آپریشنز کرنے کے لیے کراچی سے ڈاکٹر جاتے ہیں یہ اگر حالات ہو جائیں تو میں سمجھا ہوں پنجاب تو کھڑا ہو جائے گا میں سندھ کے عوام کو بھی کہتا ہوں آپ کے ساتھ جتنی زیادتی ہو رہی ہے اس دیرہ سالوں میں اس کی بنیادی وجہ آپ کی خموشی ہے اب وقت آگیا ہے کہ یہ جو شہیدوں کے نام پر ووٹ پانگتے ہیں ان کا اصلی چیرہ دیکھ لیں یہ زلفکاری لی بھٹو کی پاٹی نہیں ہے یہ پاپا پپو اور پپو کی پاٹی ہے اور پپو جن آپ کو کچھ دی رہنا اور پپو کو سپ پپی آپ دیجے ووٹ پر دیجے